نیو سٹی فیز ٹو میں یہ واضح بیچی ٹیکسلا نیو سٹی فیز ٹو میں ایک دکاندار نے فائرنگ کر کے ایک کشمیری کی جان لے لی اور دو افراد کو شدید زخمی کر دیا بتایا جاتا ہے کہ دکاندار کے ساتھ ایزی پیسہ کرنے میں پانچ سو روپے پر تلخ کلامی ہوئی اور مسلح دکاندار نے تین افراد کو گولیاں مار دی فائرنگ کے نتیجہ میں ازاد کشمیر زلہ سندنوٹی کی تحصیل بلوچ کے اسسسٹن کمیشنر تسلیم ہان کا جوان سالہ بیٹا موقع پر ہی جان بھاک ہو گیا جبکہ دو قریبی عزیز شدید زخمیوں کو ہولی فیملی اسپتال منتقل کر دیا گیا معلوم ہوا ہے کہ دونوں زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ ملزم موقع واردات سے فرار ہو گیا اس واقعہ کے بعد علاقہ میں موجود کشمیری کمیونٹی میں خوف اخراس پھیل گیا مریضوں کو دس بو تلخون کاتیا کیا اور ایک مریض کو سی ایم ایچ شفٹ کیا اور راولپنڈی پولیس اور ڈپٹی کمیشنر راولپنڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اس افسوسناک واقعے کا نوٹس لیں اور واقعہ میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے سزا دلوائیں معصوم کشمیری شہریوں کا قتل افسوسناک ہے اور امید کرتے ہیں کہ راولپنڈی پولیس ملزمان کی گرفتاری کو فوری طور پر یقینی بنائے گی جب مکشمی یونائٹیڈ فورم اپنا اگلا لاعمل بھی دے گا رپورٹ راجعف طاب احمد کی ایف ٹی نیوز راولپنڈی